بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا کر رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار دودھ اور قدو کی کھیر قدو کی کھیر بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ سے کھیر بنتی ہے آپ اس کھیر کو ضرور ٹرائے کیجئے گا قدو کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح بنائی جاتی ہے تو چلیے آج کی ریسپی میں دیکھتے ہیں قدو کی کھیر بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے چار سو گرام قدو اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے چینی خوشک دودھ پستہ اور بادام کراش کیا ہوا اور ساتھ میں ہم نے ڈیڑھ کلو دودھ لیا ہے باقی چیزوں کو ہم ہٹائیں گے سائڈ پہ اور قدو کو چھیل لیں گے اس کا چلکہ جو ہے یہ ہٹا لیں گے جیس طرح پہلے پیس کا ہم نے ہٹا لیا ہے اسی طرح اس کا بھی چلکہ اتار لیں گے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ لے ٹیسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکیں قدو کو ہم نے اچھی طرح سے چھیل لیا ہے اب ہم لیں گے گریٹر اور گریٹر کی مدد سے اس کو گریٹ کر لیں گے بہت ہی ہیلتھ فل اور بہت ہی مزیدار یہ کھیر بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعوتوں میں آپ اس یہ کھیر بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیفرنٹ سے یہ کھیر بن کر تیار ہوتی ہے اسی طرح بھریک جو ہے ہم سارے قدو کو گریٹ کر لیں گے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں کڑاہی ہم نے چلے پر چڑھا رہی ہے اور اس کے اندر ہم دودھ ایڈ کر لیں گے اور دودھ کو ہم میڈیم فلیم پہ بوائل آنے تک کا انتظار کریں گے دودھ میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب اس کو چمچ کی مدد سے ہم ہلائیں گے تاکہ دودھ نیچے نہ جلے اور اس کے اندر جو ہم نے قدو چار سو گرام گریٹ کر رکھا ہے وہ ایڈ کر لیں گے بعض لوگ قدو کو لوکی بھی بولتے ہیں لوکی یا قدو جو بھی آپ کہتے ہیں گریٹ ہوا ہوا دودھ کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے ہم سلسل حلاتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس مند تک میڈیم فلیم پہ کوک کار لیں گے خیر بناتے ہوئے شروع سے اندر تک چمچ ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ نیچے جلے نہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے سبز الاشی کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ فل بار کر اس سے خیر میں بہت ہی زبردست سی خوشبو آئے گی پاورڈر پسان نہیں ہے تو آپ علاچی کے دانے بھی نکال کر ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے باقی کی چیزیں بھی ساتھ میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو چمچ کی مدد سے یوں سائیڈوں سے بھی مکس کرتے ہوئے حالاتے رہیں گے تاکہ سائیڈوں پہ جو دودھ لگ رہا ہے وہ بھی اندر مکس ہو جائے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہم مدام اور کاجو بیسے ہوئے جن کو ہم نے بری کٹ پیس لیا ہے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے شگر شگر آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ جتنا آپ کو مٹھا پسندھو ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں کشمش ایڈ کریں گے کشمش تو ہمیشہ اچھی طرح سے دھوکر ایڈ کیا کریں کسی بھی چیز میں آپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ گرد جو ہے وہ لگی ہوتی ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ میں ہی ہی ایڈ کر لیں گے خوشک دودھ خوشک دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے مسلسل چمل سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کھیر ہماری گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے چمت کی مدد سے ہم سلسل اس کو چلاتے ہوئے مزید آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے کھیر کو ہم نے ٹوٹل تقریباً چالی سے پنچالیس منٹ تک کا ٹائم دیا تھا پکنے میں دس منٹ مزید ہم نے پکا لی تھی اور اب ہم نے نیچے سے فلیم بند کر دی ہے کھیر ہماری اچھی طرح سے پاک چکی ہے اب ہم اس کو روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کریں گے تاکہ مزید یہ گاڑی ہو جائے اور پھر ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے اور فریج میں رہا کر تھنڈا کر لیں گے تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار تھنڈی اور میٹھی قدو کی کھیر آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور فائملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ